بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو چیپٹر نمبر ٹو کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں ہم نے لازٹ ٹائنگ فنڈیمنٹل پارٹیکلز کو سٹڈی کیا تھا جس میں ہم نے کیتھوڈ ریز کینال ریز اور نیوٹران کی ڈسکوری کو سرچ کیا اچھا جب میں نے آپ کو پہلا لیکچر دیا تھا جس میں پلم پوڈنگ فیوری کو ایکسپلین کیا گیا اور آپ کو یاد ہوگا اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ جے جے تھامسن نے جو فیوری اپنی پیش کی تھی جس کو ہم پلم پوڈنگ فیوری کہتے ہیں اس کے اکورڈنگ اس نے یہ کہا تھا کہ ایٹم ایک سفیر کی طرح ہے جس کے اندر جو الیکٹرانز ہیں وہ چپکے ہوئے ہیں اور اس کی مثال میں نے آپ کو ایسے دی تھی کہ جیسے ایک تربوز ہے وارٹر میلن کہ اس کا وہ جو سارا سفیر ہے ریڈ کلر کا پارٹ پوسٹیف ہے اور جو اس کے بیج ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوتے ہیں پورے اس تربوز کے اندر تو سیم ایز جے جے تھامسن نے پلم پوڈنگ فیوری کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو ایٹم ہے وہ لائک سفیر ہے اور الیکٹران ویسے ہی اس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں چپکے ہوئے ہیں جس طرح تربوز کے اندر بیج ہوتے ہیں تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ چپٹر نمبر ٹو کا بہت ایمپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے ریڈر فورڈ آٹامک تھیوری کہ ریڈر فورڈ نے ایٹم کے سٹرکچر کو فائنڈ کرنے کے لیے کیا ایکسپیریمنٹ کیا اور کس طرح سے اس نے اس کو ابزرب کیا اس کے کیا ریزلٹس تھے کیا ڈیفیکٹس تھے یہ سارے پوائنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اگر ہم سٹارٹ سے دیکھیں جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جے جے تھامسن نے ایٹم کے سٹرکچر کو ایکسپلین کچھ اس طرح سے کیا کہ جو ایٹم ہے وہ ایک سفیر کی طرح کا ہے اور اس کے اندر الیکٹران بکھ رہے ہوئے ہیں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوئے ہیں چپ کے ہوئے ہیں تو جے جے تھامسن کی اس تھیوری کو ریڈر فورڈ نے ریڈیکٹ کر دیا اب ریڈر فورڈ نے اس تھیوری کو ریڈیکٹ کیسے کیا ریڈر فورڈ نے ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا جو کہ آپ کو یہاں نظر آ بھی رہا ہے ڈائیگرام میں اس نے ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا اور اس ایکسپریمنٹ کے دوران اس نے کیا کیا اس نے ایک سورس لیا جس میں سے ریڈییشن ایمیٹ ہو رہی تھی مثلا جیسے لازٹ ٹیم بھی جب نیوٹران کی ڈسکوری کو میں نے سمجھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریڈییشن کو ایمیٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کہتے ہیں اور وہ ریڈییشن ڈیفرنٹ ٹائپس ہی ہیں اینی ہاؤ تو اس نے پلونیم یا ریڈیم یا اس جیسے جو بھی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں ان کو سورس کے طور پر استعمال کیا اس نے ایک بلاک میں رکھا تاکہ اس میں سے الفا ریڈییشنز جو ہیں وہ ایمیٹ ہوں اور ان الفا ریڈییشنز کو اس نے سٹرائک کروایا ایک گولڈ فائل کے اوپر مطلب ایک پرت تھا ایک سونے کا یوں سمجھلے انتہائی باریک ورک تھا جس کے اوپر اس نے اس کو فال کروایا اور فال کروانے کے ساتھ ہی اس نے ایک سرکلر سکرین کا استعمال کیا جس کے اوپر زنگ سلفائٹ کا کوڈ ہوا ہوا تھا جیسا کہ آپ کو یہاں پوائنٹس میں نظر آ بھی رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ریڈر فورڈ پرفارم گولڈ فائل ایکسپیریمنٹ ان آرڈر تو انڈرسٹینڈ ہاو پوسٹیو اور نیکٹیو چارج ورڈسٹریبیوٹیڈ انٹو دا ایٹم ایٹم میں پوسٹیو نیکٹیو چارج کس طرح سے سپریڈ ہو رہا ہے اس کے لئے ایکسپیریمنٹ کیا کر رہا ہے وہ کہتا ہے ہی بمبارڈیڈ آ ویری تھین شیٹ ایک انتہائی باریک گولڈ فائل تھی جس کے اوپر اس نے الفا پارٹیکل کی بمبارمنٹ کروائی مطلب بارش کروائی بوچھاڑ کروائی اور یہ پارٹیکلز آ کہاں سے رہے تھے ریڈیم یا پولونیم یا کوئی بھی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس تھا ان میں سے اب یہاں پہ اس نے الفا پارٹیکل کے ساتھ اس طرح ہیلیم ٹو پلس لکھا ہوا ہے مطلب ہیلیم ٹو پلس اس لیے لکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ ہے ہیلیم اور جو ہیلیم کا نیوکلی آئی ہے وہ اور الفا پارٹیکل کا میس وہ کیا ہے سیم ہوتا ہے اس لیے اس نے الفا پارٹیکلز کو یہاں پہ ایچی ٹو پلس کے ساتھ مینشن کیا ہوا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا الفا پارٹیکلز کا میس اور ہیلیم کے نیوکلی آئی کا میس وہ ایکول ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پہ ایسے لکھ رہے ہیں بہرحال تو الفا پارٹیکل کی بمبارمنٹ جب کروائی گئی اس فائل کے اوپر اور اس میں سے جو پارٹیکلز جب اس کے اوپر اس نے فائل کیا تو اس نے پھر آگے ابزرو کیا دیکھا کہ اب کیا ہوا ہے مطلب آپ اس نے آگے یہ دیکھا کہ اب جب ہم نے الفا پارٹیکل کی کو سٹرائک کروایا اس گولڈ فائل کے اوپر تو اب اس نے پھر اس ایکسپیرمنٹ سے اوپزرو کیا کیا تو اب اوپزرویشنز کچھ ایسی تھی ایک تو اس نے یہ دیکھا کہ آلموسٹ آل دا پارٹیکلز پاس سٹریٹ تھرو دا گولڈ فائل انڈیفلیکٹڈ کہ موسٹلی جو پارٹیکلز تھے وہ بغیر کسی ڈیفلیکشن کے سیدھے ہی گزر گئے ویری فیو الفا پارٹیکلز ورڈیفلیکٹڈ سلائٹلی ایٹ سم اینگل اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کسی نہ کسی اینگل پر سلائٹلی تھوڑا سا ڈیفلیکٹ ہو گئے مڑ گئے تھوڑے اور تیسرا پوائنٹ اس نے یہ دیکھا کہ ویری فیو پارٹیکلز باؤنسٹ بیک انڈیریکشن فرام ویچ دے کیم اور بیچ میں بہت کم ایسے بھی تھے جو ایٹم مطلب جب اس نے گولڈ فائل کے اوپر انہ نے سٹرائک کیا ان ریڈییشنز لیں تو وہ ری باؤنس یعنی وہ واپس کو پلٹی اب ایسا کیوں ہوا اس کی کیا وجوہات تھی وہ آگے کنکلیون میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر بغیر ڈیفلیکشن کے کیوں گزر گئے ڈیفلیکٹ ہوئے تو کیوں ہوئے ری باؤنس ہوئے تو کیوں ہوئے ان پوائنٹس کو آگے ہم دیکھتے ہیں آپ تو دیکھیں اگر ہم کنکلیون کی طرف جاتے ہیں تو کنکلیون میں ایک پوائنٹ ہمارے پاس جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام الفا پارٹیکل سیدھے گزر گئے بغیر کسی ڈیفلیکشن کے اس سے ہمیں ایک چیز ثابت ہوگی جو کہ ڈائیگرام میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایٹم کا زیادہ تر جو والیم ہے وہ خالی ہے مطلب ایٹم جو ہے وہ زیادہ تر اندر سے کھوکل ہے اس کا والیم جو ہے وہ فل مطلب بھرا ہوا نہیں ہے خالی ہے اندر سے کھوکل ہے جیسے فٹبال ہوتا ہے ایک بال ہوتی ہے اندر سے خالی ہوتی ہے سیکنڈ اس نے یہ کہا کہ کچھ پارٹیکل جو کہ ڈیفلیکٹ ہو رہے تھے ان کے ڈیفلیکٹ ہونے کی ریزن ہمارے پاس یہ بتائی گئی کہ ایٹم کے سنٹر میں کوئی پوزٹیف چارج ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں الفا پارٹیکلز جو ہیں ان کے اوپر بھی پوزٹیف چارج ہی ہوتا ہے اور یہ پوزٹیف چارج ریز کا ڈیفلیکٹ ہونا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ایٹم کے اندر ضرور کچھ ایسا ہے جس پر پوزٹیف چارج ہے تو لیکن چونکہ بہت کم پارٹیکل ڈیوی ایٹ ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سنٹر میں موجود ہے اس کے اوپر پوزٹیف چارج ہے تو ریدر فورڈ نے کیا کہہ دیا ریدر فورڈ نے کہا کہ کچھ پارٹیکل کا ڈیوی ایٹ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایٹم کے سنٹر میں وہ جو بھی چیز ہے اس پر پوزٹیف چارج ہے لیکن سائز میں کنسنٹریشن میں وہ بہت کم ہے بہت سمال ہے اور ریدر فورڈ نے اس کو بعد میں نیوکلیس کا نام دے دیا کہ یہ ایٹم کا نیوکلیس ہے اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو واپس آ رہے ہیں ان کے واپس آنے کی ہمارے پاس وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایٹم کے سنٹر میں نیوکلیس موجود تھا اس پر پوزٹیف چارج ہے تو جن ریڈیشنز نے سیدھا اس حصے میں جا کے فال کیا جہاں پہ نیوکلیس موجود تھا تو وہاں سے اب چونکہ آپ نے پڑا ہوا ہے لا آف نیچر ہے کہ سیم چارجز ریپیل ایچ ادر تو وہ پوزٹیف ریڈیشن والی الفا پارٹیکل جب نیوکلیس سے ٹکرائیں تو وہ اس نے ریپیل کیا اور وہ واپس کو ریباؤنس ہو گئی تو یہ ریباؤنسنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ایٹم کے سنٹر میں نیوکلیس تھا وہ ہارڈ بھی ہے اور ڈینس بھی ہے مطلب بہت زیادہ کسیف بھی ہے اور سخت بھی ہے اگر وہ اتنا ڈینس نہ ہوتا تو آنے والی ریڈیشن اس کو پھارڈ کر آگے چلی جاتی ہیں لیکن چونکہ وہ ہارڈ تھا ڈینسر تھا اور پوزٹیوی چارج تھا اس لئے اس نے ان ریڈیشن کو کیا کیا ریباؤنس کر دیا پھر فیفت پوائنٹ میں ہم نے وہاں پہ یہ ڈسکس کیا کہ ایٹم اون دا ہول نیوٹرل ہے ایٹم کے اوپر مطلب نہ پوزٹیو چارج یا ان ایکٹیو ہے وہ نیوٹرل ہے اس کی ریزن کیا ہے ریڈر فونڈ نے یہ بتایا کہ ایٹم کے نیوکلیس میں جو پروٹان پائے جاتا ہے جو کہ اپنے پہلے چپٹر میں پڑھا تھا کہ ایٹم کے نیوکلیس کے اندر پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں جبکہ اس کے نیوکلیس کے گیرد الیکٹران آربٹ میں ریوالو کر رہے ہیں تو جو ایٹم کے اندر نیوکلیس میں موجود پروٹان کی تعداد ہے جن پر پوزٹیو چارج ہے وہ الیکٹران جو کہ ریوالو کر رہے ہیں ان کی تعداد کے برابر ہیں مطلب یہ ہوا کہ ایٹم میں جتنا پوزٹیو چارج ہے اتنا ہی نیکٹیو ہے تو سیم ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کینسلڈ آؤٹ کر لیں گے اور on the whole atom کیا ہو جائے گا نیوٹرل ہو جائے گا تو یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جو atom ہمارے پاس ہے وہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر پروٹان اور الیکٹران کی تعداد یا پوسٹیو اور نیکٹیو چارج پارٹیکل کی جو تعداد ہے وہ برابر ہے آخری پوائنٹ ہم نے یہ ڈسکس کیا جتنے بھی فنڈامینٹل پارٹیکلز ہیں آپ نے چپٹر کے سٹارڈ میں پڑے تھے کہ فنڈامینٹل پارٹیکلز ہمارے پاس تھری ہیں الیکٹران پروٹان نیوٹران تو اکسیپٹ الیکٹران الیکٹران کو چھوڑ کے جو باقی فنڈامینٹل پارٹیکل ہیں مطلب پروٹان اور نیوٹران وہ atom کے نیوکلیس میں پائے جاتے ہیں اور ان کو ہم نیوکلیونز کہتے ہیں مطلب ایک پروٹان اور ایک نیوٹران مل کر کیا بناتا ہے نیوکلیونز بناتا ہے تو یہاں تک کلیر ہو گیا کہ ریدر فورڈ نے تھامسن کی پلام پوڈنگ تھیوری کو ریجیکٹ کیا اس نے ایک اپنا ایکسپیرمنٹ کیا اس نے گولڈ فائل لی اس کے اوپر الفا پارٹیکل کی بمبارمنٹ کروائی جس کے نتیجے میں اس نے ابزارف کیا کافی پارٹیکلز ویڈاؤ ڈیفلیکشن گزر گئے کچھ ڈیفلیکٹ ہوئے سلائٹلی اینگل پہ اور بہت کام جو ہے وہ ریباؤنس ہوئے اس کی لوجک ابھی میں نے آپ کو بتائی اس کی وجہ یہ تھی ایٹم کا بہت زیادہ حصہ ایمپٹی تھا ڈیفلیکٹ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ایٹم کے سنٹر میں کوئی پوزٹیو چارج ہے جس کی وجہ سے ڈیفلیکشن شو ہوئی ریباؤنسنگ یہ بتا رہا ہے کہ ایٹم کے سنٹر میں جو نیوکلیس ہے وہ سائز میں بہت چھوٹا ہے جس کی وجہ سے بہت کم پارٹیکل جو ہیں وہ ریباؤنس ہوئے ہیں اور ڈینز ہارڈ ہونے کی وجہ سے اس نے آلفا کی ریڈییشن کو ریباؤنس کیا پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ایٹم ہے وہ الیکٹیکلی نیوٹرل ہوتا ہے ایٹم میں پروٹان اور الیکٹران کی داد برابر ہے اور لاس میں نیوکلیانس کے بارے میں پڑا اب نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹس یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ موڈل اس نے پیج کر دی ایٹم کے سٹرکچر کو بتانے کے لیے تو اب یہاں پہ ایک چیز تو ذہن میں رکھئے گا کہ ریدر فورڈ نے پلانیٹری موڈل کو ڈسکس کیا تھا پلانیٹری موڈل کو ڈسکس کرنے کا پروسس یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پلانیٹری موڈل ہے کیا مطلب ایک جو سورج ہے سن ہے اس کے گرد جو سیارے ہیں وہ ریوالو کر رہے ہیں مطلب جس میں آپ کو پتا ہے مرکری آرتھ وینہ سنیپچون تو یہ سارے جیسے ریوالو کر رہے ہیں تو ریدر فورڈ نے بھی جو ہمارے پاس یہ موڈل تھا اس کو پلانیٹری کے اکورڈنگ بتایا کہ جو ایٹم کا نیوکلیس ہے وہ لائی کا سن ہے اور جو الیکٹرون ہے وہ اس کے گرد ایسے ریوالو کر رہے ہیں جیسے سورج کے گرد سیارے جو ہیں وہ ریوالو کرتے ہیں لیکن یہ مکمل موڈل ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ نہیں تھا اس میں بھی کچھ ڈیفیکٹس موجود تھے تو ہمارے پاس جو اس کے ڈیفیکٹس ہیں اب ہم ڈیفیکٹس کی طرف چلتے ہیں ڈیفیکٹس میں ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ کلاسیکل تھیوری ایک ہے جس کو آپ ہائر کلاسز میں بھی پڑھیں گے تو کلاسیکل تھیوری کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جو الیکٹرون ہے ایک چارج پارٹیکل ہے اور جو بھی چارج پارٹیکل ہے وہ مسلسل ریڈیشنز کو ایمٹ کرتے رہتے ہیں اب مسلسل ریڈیشنز کو ایمٹ کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اپنی انرجی کو نکالتے جا رہے ہیں نکالتے جا رہے ہیں وقت ایسا آئے گا کہ انرجی ان کی ختم ہو جائے گی مثلا ہم لوگ صبح کا ناشتہ کر کے گھر سے نکلیں اور پھر کام پہ چلے جائیں اور سارا دن کچھ نہ کہیں مسلسل کام 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 کرتے رہیں تو ہماری انرجی ختم ہو جائے گی اور ایڈ دی اینڈ کیا ہوگا کہ ہم گر جائیں گے ہمارے اندر طاقت نہیں رہے گی سکت نہیں رہے گی تو اگر الیکٹران چارج پارٹیکل ہے تو یہ بھی کنٹینیوسلی انرجی کو ایمٹ کرے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے انرجی بلکل ختم ہو جائے گی اور یہ نیوکلیس کے اوپر فال کر جائے گا نیوکلیس پہ گر جائے گا اور اگر الیکٹران ایٹم کے نیوکلیس پہ گیر گیا تو پھر تو ایٹم کا سٹرکچری کو کلیپس کر جائے گا تو مطلب ایک تو یہ ڈی فیکٹ تھا کیونکہ ریدر فورڈ کا یہ کہنا تھا کہ جو الیکٹران ہے وہ ایٹم کے نیوکلیس پہ فال کر جائے گا کیوں کیونکہ الیکٹران کنٹینیوسلی انرجی کو ایمٹ کر رہے اور فائنلی وہ کیا ہوگا اس کی انرجی ختم ہو جائے گی اور وہ نیوکلیس کے اوپر فال کر جائے گا اور ایٹم کا سٹرکچر تباہ ہو جائے گا اب اگر ایٹم کا سٹرکچر تباہ ہونا شروع کر دیا تو پھر میٹر ایگزیسٹ کیسے کرے گا تو یہ اس کا پہلا ڈیفیکٹ تھا دوسرا ڈیفیکٹ ہمارے پاس یہ تھا کہ اگر ایٹم کا الیکٹران کنٹینیوسلی انرجی کو ایمٹ کر رہا ہے تو اس طرح سے تو پھر ایٹم کو جو سپیکٹرم شو کرنا چاہیے سپیکٹرم بیسیکلی آپ اس کو فاسٹ ایئر کے اندر سٹڈی کریں گے کہ ہمارے پاس جو سپیکٹرم ہے وہ بیسیکلی ڈسپرشن آف لائٹ ہے لائٹ کا سپریڈ ہونا لائٹ کا نکلنا اب وہ کہتا ہے کہ اگر الیکٹران مسلسل انرجی خارج کر رہا ہے تو اس کا سپیکٹرم کنٹینیوس ہونا چاہیے مطلب ایٹم چمکتا ہو وہ دکھائی دے مسلسل ریڈیشن ایمٹ کرے لیکن ایسا نہیں ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ایٹم کنٹینیوسلی انرجی کو ایمٹ نہیں کرتا بلکہ وہ ان ڈسکنٹینیوس مینر میں کرتا ہے کنٹینیوس مینر میں نہیں کرے گا مسلسل انرجی کو ایمٹ نہیں کرے گا وہ ڈسکنٹینیوس مینر کے اندر کرتا ہے اور ایکچولی ایٹم جو ہے وہ لائن سپیکٹرم شو کرتا ہے نہ کہ کنٹینیوس سپیکٹرم اور اس پوائنٹ کو آگے بوہر نے بھی تھارولی سٹڈی کیا جس کو ہم پھر آگے ڈسکس کریں گے تو یہ ہمارے پاس ریڈر فورڈ کا موڈل تھا آئی ہوپ سو آپ کو یہ پوائنٹس کلیر ہو گئے ہوں گے آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو ضرور مجھ سے ڈسکس کریں اور اس کے علاوہ یہ یاد رکھئے گا اس کا جو ایکسپیریمنٹ والا پورشن ہے وہاں سے ایم سی کیو بنتا ہے سپیشلی گولڈ فائل کی تھکنیس کتنی تھی یا الفا پارٹیکل کس ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کے نیوکلی آئی ہیں الفا پارٹیکل کا سورس کون سا ہے اس کے ایکسپیریمنٹ کے جو ریزلٹ ہیں وہ لونگ کوئیسٹن کے طور پر آ جاتے ہیں کہ سوال آ جاتا ہے ایکسپیریمنٹ اور ریزلٹس آف ریڈر فورڈ آٹامک موڈل یا آ جائے گا ہاو ریڈر فورڈ ڈسکور دا نیوکلیس تو اس میں بھی اب ان ریزلٹ کو ڈسکس کریں گے اور ڈیفیکٹس والا کوئیسٹن تو بارہا بہت دفعہ ریپیٹ ہوئے پیپر کے اندر شورٹ کوئیسٹن کے طور پر تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے اوکے ٹینکیو